تو یہ ہماری ایگزیبیشن ہے اس کا نام ہے The Last Craftsman اور یہ ایک جرنی ہے ہاجی صاحب کی جو کشمیر کے آخری کاریگر ہیں جو یہ خانیاری ٹائلز بناتے ہیں تو جو اس ایونٹ کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ پتا چلے کہ یہ کیا کرافٹ ہے اور یہ کیسے بنتی ہیں یہ ٹائلز اور یہ بالکل ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اب ان چیزوں کی ایک ٹائم پہ اس محلے میں تین ہزار ٹائل بنا کرتی تھی اور اب ایسا ٹائم آگیا ہے کہ سال گزر جاتے ہیں اور ہاجی صاحب کو آرڈر نہیں ملتے تو یہ بہت ہی اہم حصہ تھا جو ہم کشمیری مکان بناتے تھے پہلے اور اسپیشل جو ان کے ایٹک سپیسز ہوتے تھے اس میں یہ بہت کومن ایلیمنٹ تھا پہلے استعمال ہوتا تھا بٹ اب اگر ہم اس چیز کو کنٹینیو نہیں کریں گے اور اس میں انفرسٹرکچرل ایمپرویمنٹ نہیں لائیں گے دس کن جس کمپلیٹلی بکام ایکسٹینکتی کیا اگر چیزے ہیں slightly dark Godot کفی چیزیں ہیں اس میں سے ڈیمانڈ nuestro materials are available in the market سا آپ جائی城 as Länder pixels than they ll FM ڈی Carmencnik مکٹینی دیا یا پت히 ہے اس میں ces ٹائل ایک ہے آپ کے پاس جیسے آپ کے پاس سستی آپ screen Hebrew to ook چاہتے تھی کہ وہ نئی نئے طریقے سے نئی نئے materials استعمال کریں تو یہ کہیں پیچھے گیا اس ریس میں اس میں کیونکہ آپ جو ساری چیزیں دیکھیں جب تک لوگ استعمال نہیں کریں گے اپنے گھروں میں جب تک وہ ڈیمانڈ کریئٹ نہیں کریں گے تب تک ہم گورمنٹ کو اکیلے زمیندار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں ہمیں بھی از سوسائیٹی امپورٹن میجرز لینے ہیں کہ ہمارے جو لوکل کاریگر ہیں اور کوئی بھی کرافٹ ہے کشمیری کرافٹ ہمیں اس کو سپورٹ کرنے کے لئے خود بھی انیشیٹیو لینا ضروری ہے بلکل میں نے ایکشلی یہ میری بہت لمبی اسوسییشن رہی ہے حاجی صاحب کے ساتھ تو آپ جو آج فوٹوز دیکھ رہے ہیں تقریباً دو سال سے زیادہ کا کام ہے میرا ان کے ساتھ جو رہا ہے اور پرسنل وابستگی بھی جو رہی ہے اور میں نے ایکشلی سیکھا بھی ان سے یہ ٹائلز بنا تو میرا لانگ ٹرم گول یہ ہے کہ I would like to make these tiles myself and reintroduce them in some small scale capacity دیکھیں یہاں پہ آج ہم نے گلیز پوٹری کا ایکزیبیشن لگایا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کشمیر میں لوگ شوک سے اپنے گھروں میں گلیز ٹائلز لگاتے تھے لیکن دیرے دیرے یہ کرافٹ ختم ہوتا گیا یہاں پہ ہم نے ایک سائٹ سے جہاں ہم نے شوکیس کیا ہے کہ یہ کرافٹ ختم ہو رہا ہے دوسرے سائٹ سے ہم نے اس کا ریوائیول دکھایا ہوا ہے تو یہاں پہ کیا ہوا کہ ہم نے ہماری ایک سکیم آئی دوہزار بیس میں جس کا نام ہے ہینڈی کریفٹ ہینڈلوم پالسی تو پالسی نے ہم کو ایک منڈیٹ دیا کہ ہم ریوائیول انشور کریں ان کرافٹ کا جو کٹیکلی انڈیجرٹ ہے جیسے سلور ویر ہے فلکری ہے وگو کا کرافٹ ہے اور گلیز پوٹری ہے تو اس میں ہم نے ایسا کیا ایک عمر ہے ایک ینگ انترپنر وہ حاجی صاحب جو لاسٹ کرافٹسمن تھے اس کرافٹ کے میں ان کے ساتھ ان کو جھوڑا تو اس سے کیا ہوا کہ حاجی صاحب نے عمر کو سکھایا کیسے گلیز پوٹری یا کیسے گلیز آئیٹمز بناتے ہیں تو عمر نے اس کرافٹ کو ریوائیول کیا اور ہم نے اس پروسس کو فانڈ کیا ہلپ کیا تو آج ہم یہاں پہ یہ دکھا رہے ہیں کہ کیسے ریوائیول پوسیبل ہے اور ہم چاہتے ہیں لوگ یہاں آکے دیکھیں جیسے ماضی میں یہ ہمارے گھروں کی ایک زیند بنتا تھا یہ ٹائل ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پھر سے یا ہوتیلز یا جو ہمارے گھر ہے ان میں پھر سے گلیز ڈائل اور گلیز پوٹری پھر سے کم بیک پچھلے بڑے سالوں سے کرافٹ کو ایوالو ہونے کی ضرورت پڑتی ہے کرافٹ میں نئے آئیڈیاز کا آنا نئے ڈیزائنرز کے انپوٹس ہونا بہت لازمی ہے پچھلے دس بیس سالوں سے وہ پروسس جو ہے رک گیا تھا تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نئے ڈیزائنرز کا جو ہے ہم اسٹیبلش کریں کنٹیکٹ آٹیزنز ہم نے جو ہے نفٹ کے سٹوڈنز اکراؤس دے کنٹری ہم یہاں پہ لا رہے ہیں تاکہ کپیسٹی بیلڈنگ ہمارے آٹیزنز کو ہم نے ایک پروسس سٹارٹ کیا کرافٹ ورز کا جس میں ہم ورک سپیسز بے کرافٹسمن کے جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آٹیزن کس سے کسٹمر ڈریکلی جوڑے اور وہ جو ہے اس وجہ سے آٹیزن امپاورمنٹ ہوگی اور کرافٹ پھر سے بچکے بڑے پلیٹ فارمز ہیں ہم یہاں پہ جو سپیس ہے یہ ایک مارکٹنگ سپیس ہے آٹسا امپوریم اس کے علاوہ دپارٹمنٹ جو ہے ایکزیبیشنز میں پارٹسپیٹ کر رہا ہے ابھی ہمارا انڈین انٹرنیشنل ٹریڈ فیر ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں جتنے بھی کنٹری میں ایکزیبیشنز ہوں گے وہاں پہ ہم پارٹسپیٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم ای کامرس پلیٹ فارم پہ بھی کام کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آٹسنز کو ہم ای کامرس پلیٹ فارم پہ لائے تاکہ وہ ڈریکٹلی جو ہے اپنا مال بیچے اور جب وہ ان کو اپنے محنت کا محنتہ نہ جائز محنتہ نہ ملے گا تب جا کے کرافٹ بچ پائے گا